دوستو کلیش شیف درگاہ صابر پاک سے ایک ایسی جانکاری ایک ایسی خبر سننے میں آ رہی ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے خوش اٹھ جائیں گے اور آپ چوک جائیں گے دوستو بات در اصل یہ ہے کہ درگاہ کی ساڑھے سات سو سال سے بھی زیادہ چلی آ رہی پرمپراؤ کو اب جو ہے پوری طریقے سے بدل دیا جائے گا حالی میں ایک آدیش جاری کیا گیا ہے مکھے کارے پالک ادھیکاری صاحب کی طرف سے انہوں نے درگاہ پرمندک کو ایک پتر میں نکر کہا ہے کہ تدکال پربھاؤ سے یعنی کہ سولہ فروری دوہزار تیز سے درگاہ صابر پاک کی جو رات کے ٹائمنگ ہے کلوز ہونے کی بند ہونے کی یعنی کہ معمول ہونے کی اب اس کو بدل دیا جائے گا دوستو ابھی ساڑھے سات سو سال سے جو پرمپرہ چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کے پینتالیس منٹ بعد فورٹی فائف منٹ بعد جو ہے دربار معمول ہوتا ہے لیکن دوستو جیسے ہی یہ آدیش آیا آدیش میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے درگاہ کو اب پینتالیس منٹ بعد نہیں بلکہ رات رہی گیارہ وجے تک درگاہ کو کھولا جائے گا جیسے ہی یہ آدیش آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ آدیش ہے جو مکھے کارے پالک ادھیکاری صاحب نے جو ہے درگاہ پرمندک کو لکھا ہے دوستو جیسے ہی یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور لوگوں تک پہنچا تو جو اخیدت مل لوگ ہے اور درگاہ سابر پاک کے سجادہ نشین شاہ علی عزاز قدوسی صابری صاحب نے اپنے پتر میں لکھ کر اس آدیش کو واپس لینے کی بات کہی وہی درگاہ سابر پاک میں اخیدت مل لوگوں نے جا کر جو ہے اس آدیش کا ویروت کیا اور اس ویروت اس کا جو ہے وہ واپس لینے کی اپیل کی وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے دوستو یہ وہ آدیش ہے جو درگاہ سابر پاک کے سجادہ نشین شاہ علی عزاز قدوسی صاحب نے جو ہے واپس لینے کے لئے کہا اپنے آدیش کو جو مکھے کارے پالک ادھیکاری نے دیا ہے چلیے اب آپ کو ہم درگاہ شیف کے اندر کی ویڈیو دکھائیں جس میں جو ہے اخیدت مل لوگ اور درگاہ سابر پاک کے سجادہ نشین پریوار کے لوگ جو ہے اس آدیش کو واپس لینے کی بات کریں دوستو یہ ویڈیو دیکھئے اور اس ویڈیو کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ دربار کے اصول کے خلاف ہے یا دربار کے پرمپراؤں کے خلاف ہے اور پوری ڈیٹیلز میں آپ کو آگے کچھ اور بتائیں گے تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں آج تک ہم نے آگ جو کھولی ہے حضور کا آستانہ بعد نماز عشاء کے بند ہو جاتا ہے معمور ہو جاتا ہے اس پرمپرہ کوئی جو پرمپرائیں شروع سے چلی آ رہی ہیں اور کئی سو برہ سے چلی آ رہی ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ بلکل برداشت نہیں ہوگی سبھی لوگ گاؤں کے ایک موٹھے ایک جگہ ہیں اور سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ پرمپرائیں جیسے چچالو روپ سے چلتی آ رہی ہیں ویسی چلیں ہمیں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا ہے ہمیں حضور مقدوم پاک کی جیسے جو پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں ویسی چلانی ہے وہی ٹیم پر درگا شریف محبود ہوگی کوئی نیا نہیں ہم لاغنی ہونے میں سب لوگ احساس کر رہا ہے بتاو آپ بات کر لو جس طرح بزرگانے دین کے وقت سے جو وقت مقرر ہے اسی وقت ہماری گزاریش ہے اسی وقت مقرر کی جائے کیونکہ پہلے سے جو وقت بزرگانے دین کے وقت سے مقرر ہوا ہے اسے جو ہے فالو کرنا چاہیے اور ساس سال سے اس دربار کے فالو ہو رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ درگاہ سابیر پاک کے اخیدن من لوگ اور درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین پریوار کے لوگوں نے حضور سرکار سابیر پاک کے سپروائزر راو سکندر صاحب سے اپیل کی ہے گزارش کی ہے کہ جو بھی درگاہ کی پرانی پرمپراؤں کے حساب سے دربار شریف کو کھولا اور معمول کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کیا جانا چاہیے جو بزرگانے دین نے ایک ٹائم مکمل جو ہے سیٹ کیا ہے جو ٹائم ٹیبل جو بنایا ہے اس کے حساب سے ہی درگاہ کو اوپن کرنا چاہیے اور معمول کرنا چاہیے اور اس پر جو ہے درگاہ سابیر پاک کے سپروائزر راو سکندر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی جو ہے بات ہو رہی ہے بات ہونے کے بعد جو بھی جو ہے مکھے کارے پالک ادھکاری صاحب کے آدیش ہوں گے ان کو پوری طریقے سے پھالن کیا جائے گا تو ابھی حال فلال کے لیے جو ہے دربار جو ہے جس ٹائم پر مکمل معمول ہوتا ہے اس ٹائم پر کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مکھے کارے پالک ادھکاری کے آدیش بدلتے ہیں کیا راتری گیارہ بجے ہی درگاہ کو معمول کیا جائے گا یا پھر پرانی پرمپراؤ کے حساب سے درگاہ شیف کو معمول کیا جائے گا دوستو آپ کے حساب سے درگاہ کو پرانی پرمپراؤ کے حساب سے جو بزرگاں نے دین ٹائم ٹیبل مکمل کیا ہے اس کے حساب سے کھولا اور معمول کیا جانا چاہیے یا پھر جو نئے آدیش ہیں ان کے جو ہے طریقے پہ کھلنا اور بند ہونا چاہیے دوستو ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس طرح سے اور درگاہ سے ریلیٹڈ ویڈیو میں اپنے اس چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں تینکیو فور وچنگ تس ویڈیو